یہ ایکسیلیشن اگنز ڈسپیسمنٹ اینڈ فورس اگنز ڈسپیسمنٹ گرافز ایسے ایم سیمپل ہارمون موشن میں بیسی کریں یہ فورس جو ہے وہ الاسٹک ریسٹورننگ فورس ہے دیکھیں ان دونوں گرافز کی شیپ سہم ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں اے فیزی کو لٹے اے میں ہوتا ہے تو جو ایکسیلیشن اے ماس تو کانسٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ فیزکس میں جو فورس کا گراف ہوتا ہے وہی ایکسیلیشن کا گراف ہوتا ہے شیپ صرف لیبلنگ کے فرق آ جاتا ہے اگر ایکسیلیشن ہے تو اس کو ماس سے ملٹیپلا کیا کریں تو فورس ہو جاتا ہے اور اگر فورس ہے تو اس کو ماس سے ڈیوائیڈ کیا کریں تو ایکسیلیشن ہو جاتی ہے اب دیکھیں اس کا گراف جو ہے کس طریقے سے نکلتا ہے دیکھیں میں نے گراف پیپر کا یوز کیا ہوا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آسانی لگے چل دو اس کا سپوز یہ میرا ہے اب اس میں ایکسیلیشن اگر دے دوں تو یہ تو ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ میں پہلے ایکسیلیشن کا نکالتا ہوں ایکسیلیشن ہے دیکھیں ہمیشہ میتھمیٹکلی دیکھا جاتا ہے تو آپ کا جو گراف ہے وہ ہوتا ہے اس ایکول ٹو مائنس اومیگا اسکوائر ایکس تو دیکھیں یہ گراف میں اگر اس میں وای ہے اور یہ ایکس ہے تو یہ وای ایکس ایکول ٹو ایم ایکس پلس سی سے کریں تو یہ اوریجن سے پاس ہو رہی ہے ایکسیلیشن گریڈن نیگیٹ ہوئے نیگیٹ گریڈن کا مصد اس طریقے سے ہوتی ہے لیکن اس میں بیسیکلی آپ کو ایک جو بچے گلتی کرتے ہیں کہ یہ گراف کنٹیویس نہیں ہوتا آپ کا اس میں سب سے پہلے تو آپ کو سیلیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ڈسپلیسمنٹ کہاں تک لے کے جا رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ اگر ادھر تک لے کے جا رہے ہیں پلس ایکس نارٹ تو مائنس ایکس نارٹ بھی ادھر ہی ہوگا Laq اگر یہ ایکسیلیشن ہے تو یہ ہوگا پلس ای نارٹ کیویلیو ہے ایکسیلیشن اور اسی طرح یہ اوپر میں نے کتنی گا ون ٹو تری فور فار سکس ہے ون ٹو تری فور فار سکس یہ مائنس ہے ناٹ کی ویریو ہے اب آپ کا گراف جو ہے ان دو پوائنٹس کے درمیان میں ہوگا دیکھیں ان دو پوائنٹس کو ملائیں گے اور ان دو پوائنٹس کو ملا کے اس کے گراف اس سے آگے نہیں جا سکتا اس سے آگے نہیں جا سکتا اور اس سے آگے نہیں جا سکتا دیکھیں ادھر تک گراف ہوگا بس یہ گراف ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ گراف واضح کر رہا ہے یہ سٹیٹ لائنگ گراف ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس کی ایکویشن جو اوری نہ لے لیکن آپ دیکھیں اگر ایکس پازیٹو حصہ ہے تو اس کا ایکسیلیشن کیا نیگٹ ہوئے یہ مائنس ایناٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ مائنس ایناٹ ادھر تک گراف ہے اور یہ جو ہے پلس ایناٹ ہے اس سے گراف آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی ایمپلیٹیوڈ ہی پلس ایکس ناٹ اور مائنس ایکس ناٹ ہے یہ بچے گلتی کرتے ہیں اچھا اس کا گریڈینٹ جو بھی ہوگا اس کا گریڈینٹ ہوگا مائنس اومیگا اسکوائر ایکس مائنس اومیگا اسکوائر تو اس کا یہ گراف سٹیٹ لائن ہوگا یہ شو کر رہا ہے کہ جب دسپیسمنٹ پازیٹ ہوئے تو ایکسیلیشن نیگٹ ہوئے اور جب ایکسیلیشن ڈسپیسمنٹ نیگٹیوڈ ایکسیلیشن پازیٹ ہے یعنی اپوزٹ سائن کے اور ہمیشہ اس گراف سے اگر گریڈینٹ مائنوم کریں گے تو وہ اومیگا اسکوائر مائنس اومیگا اسکوائر کی کیونہ ہوتا ہے اور اب اس سے کسٹنز بھی کرتے ہیں پھر اچھا اب آپ دیکھیں یہ ایکسیلیشن کا گراف ہے اگر میں یہ الاسٹک ریسٹورنگ فورس کا کروں تو اس کا بھی بالکل ایگزیکٹ سیم آئے گا اس کا بھی ایگزیکٹ سیم آئے گا الاسٹک ریسٹورنگ فورس کا گرافی شیپ یہی ہوگی بالکل ایگزیکٹ شیپ یہی ہوگی اور آپ کو سب لیبل کرنا پڑے گا یہ فورس ہے ایف اور یہ فورس ہو گیا بالکل سیم شیپ ہوگی اور گریڈینٹ اس کا چینڈ ہو جائے گا اب گریڈینٹ یہ نہیں رہے گا گریڈینٹ جو ہے اگر ایکویشن اس کی دیکھیں ximwormاند ہو جائے گا دیکھیں اگر ایکویشن دیکھیں تو ایف ایسیکٹ ای میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایکویشن سے دیکھیں اس کا گریڈینٹ کیا آتا ہے ہم دیکھیں گے ایف ایسییکٹ ای میں تو ایف ایسی ک gegنے ای مے یا ای مے ایف ایسییکٹ ای میں ہوتا ہے اور یہ ایف ایسی ک گلٹ ایم اے کی جگہ پہ لگ دیتے ہیں مائنس اومیگا سکوائر ایکس تو f اسی اکول آگے گا مائنس ایم اومیگا اسکوائر ایکس تو اگر یہ y اسی اکول ایم ایکس پلس سی ہو تو یہ پورا گریڈینٹ ہے ادھر ایم یہ گریڈینٹ کا ہے اس میں کنفیوز نہ ہو اور یہ ایم ماسک آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا گریڈینٹ جو اب آئے گا وہ آئے گا مائنس ایم اومیگا اسکوائر اور یہ پلس یہ میکسیم ملاسٹر ریسٹورنگ فورس ہوگا اور یہ یہ بھی دیکھیں کہ جب ڈسپلیسمنٹ پاسٹ ہوئے تو فورس نیگٹ ہوئے اور جب فورس نیگٹ ہوئے اس کا مقصد ہے کہ الاسٹر ریسٹورنگ فورس ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ بارڈی اس پہ سپ smells اورسیڈیٹ کر رہا ہے تو جیسے ادھر ڈسپلیسمنٹ پاسٹ ہوئے تو الاسٹر ریسمنٹ نیگٹ ہوئے کا مقصد ادھر دیکھیں اگر یا مین پوزیشن کی طرف ہے فورس کا ڈائریکشن ہمیشہ جو ہے وہ مین پوزیشن کی طرف ہے یہی ریزنے کے فورس اور ڈسپلیسمنٹ کی ہمیشہ یہ کیا ہوتی ہے ڈائریکٹ ہوتی ہے اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر ویلیوز لکھے ہوئے ہوں تو ویلیوز کے ساتھ کس طریقے سے کریں گے دیکھیں اگر آہ ویلیوز لکھے ہوئے کو اس کو اس کو چینج کریں آہ مثال کے طور پر ویلیوز ہیں ویلیوز کے ساتھ کرتا ہوں یہ بٹا کے سپوز یہ ڈسپلیسمنٹ ڈیاوائی میٹرز میں ہے ٹھیک ہے اور یہ فورس ڈیاوائی نیوٹنز میں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ سپوز کہا گیا ہے یہ سپوز کہا گیا ہے کہ یہ ٹین نیوٹن ہے اور یہ ٹین ہے یہ مائنس ٹین نیوٹن ہے پلس ٹین ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سپوز یہ ون ٹو ٹری یا ٹری پائنٹ فائی سینٹی میٹر یا میٹر سے ٹری پائنٹ فائی میٹر ہے اور یہ بھی دیکھیں ون ٹو ٹری پائنٹ فائی میٹر یہ مائنس کے تو اس سے آپ کو بہت سارے پوچھ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ ماس باری کا اگر سپوز ٹو کے دی ہے ٹو پائنٹ زیرو کے دی ہے ٹو سکنٹر میں تو آپ کو کہہ رہا ہے اس کا جو ہے ساری چیزیں آپ اس کی معلوم کرسے ہیں مثلا پہلے تو آپ کو کہہ کہ اس کا ھاپ گراب بناو تو ماس اگر ٹو ہے تو ھاپ پلس ٹین ہے وہ بھی سکتا ہے ایکسیلشن کیا ہوجائے گی وہ اس میٹر ایس person ہو جائے گی آہ ٹن کو ٹو سے ڈوائیڈ کر سو گا تو اگسیلشن فائی ہو جائے گی اس قرائے پر فائی لکھ دوں گا اور اثر اس کو مائنس لوگ når مائنس فائی اور یہ فورس کٹ جائے گا آہ بلکہ کیا ہوجائے گا گراف ہمارا جو جائے گا آہ یہ فورس کٹ کے اثر ایکسیلیشن آ جائے گا اور اس کا یونٹ ہوگا میٹرس پر سیکر سکوائر تو اس کی اب دیکھیں اب گریڈینٹ اس کا جو ہوگا گریڈینٹ اس کا اومیگا سکوائر ہوگا اگر مجھے اس کا گریڈینٹ معلوم کرنا ہو اور دیکھنا ہو کہ اس کی واقعی اومیگا کتنی ہے جب اومیگا آ جائے گا سب کچھ آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کا اومیگا آپ گریڈینٹ دیکھیں یہ گریڈینٹ ہے اس کا تو اگر اس کا گریڈینٹ جو ہے دیکھیں کتنا ہے گریڈینٹ یہ فائیو فائیو اپان یہ 3.5 سنٹی میٹرز میں اگر ہے تو 3.5 انٹر ٹین پاب مائنس ٹو کریں گا تو اومیگا اسکوار آ جائے گا نیگر سائن دونوں میں نیگڈور کر دی ہے تو اومیگا اسکوار آ جائے گا پھر اومیگا آ جائے گا ساری چیزیں آپ اس طرح سے بیلوم کر سکتے ہیں ایکسیلیشن ٹائم گراف سے یا دسپلیشن ٹائم گراف سے اگر ویلیوز دیئے گئے ہو تو